السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبیہم وعلى آمن آباد محترم ناظرین اکرام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ہمیشہ ہر میدان میں آئیڈیل اور نمونہ ہے ان سے بہترین آئیڈیل اور اگزامپل ہمارے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں زندگی کے ہر شعبے میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی ضروری ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث آج پیش کروں گا جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے سنن ابی دعوید صلی اللہ علیہ وسلم اور محسن احمد کے اندر بھی موجود ہے حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اس کا نمبر ہے 5997 وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک بار آئے اقرآن ابن حابی سے تمیمی بیٹھے ہوئے تھے کسی مسئلے پر تبادلے خیال کر رہے تھے کچھ باتیں ہو رہی تھیں انہی بیچ اس جگہ پہ انٹری ہوتی ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو دیکھتے ہیں ظاہر سے بات ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے نوازوں سے کس قدر محبت کرتے تھے تور کر محبت کرتے تھے دیکھا کہ حسن کی انٹری ہو رہی ہے بعد کو پاٹ لیا اقرآن ابن حابی سے کی اٹھے گئے ان کو اٹھایا اور چون لیا بہت سے دیکھتے ہیں کب پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ وقانال اقرآن ابن حابی سے تمیمی جاری سے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرآن ابن حابی سے جب میں منظر دیکھا تو ان کو شاید تاجب ہوا یا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقت حال کے بارے بطلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوسا دیکھتے ہیں ان کو فرمایا میرے پاس دس بچے ہیں اور دسوں میں سے میں نے کسی کو آج تک نہیں چوما ہے پتہ نہیں وہ کیا بتلانا چاہتے تھے شاید ان کو تاجب ہوا کہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا لڑکا آیا ہے انٹری کیا ہے مجھ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں اس کو چوم لئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو جو رحم نہیں کرتا اس کو پر رحم نہیں کیا جائے گا یہ حدیث کا یہ ٹکڑا یا پوری حدیث ہمارے رب کے لئے نمونہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم کیسے ہیں بچوں کے ساتھ میں بھائیوں کے ساتھ میں پہنوں کے ساتھ میں اپنی بیویوں کے ساتھ میں انہیں خادموں کے ساتھ میں ہم کیسے ہیں کیا ہمارا معاملہ ہماری طرز زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق ہے یا ہم کسی اور ٹریک پر چا رہے ہیں اگر آپ بھر میں انٹری کر رہے ہیں اور انٹری کرتے ہی بچے کہ ابو آگے ابو آگے ابو آگے تو ٹھیک ہے پھر آپ تو ابو ہیں ٹھیک ٹھیک آپ چلوئے ہیں اگر آپ نے یوں ماہور کریٹ کر رکھا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں بچے خاموش ہے چھوٹا ہے ابو آگے خیر نہیں خیر نہیں غلط ہے آپ کی زندگی آپ کی جو طرز زندگی وہ غلط ہے آپ کی لائف اسٹائل غلط اس کو چینج کریے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے رہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے وہ دیکھ لیا گیا تو اس نے محبت کیا کرتی چھوٹے بچوں کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام در لیا کر دی آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے آئیں تو ہم سلام کریں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتریوب میں حابس کو یہ پیغام داریکٹ ہو دیا جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کا ہر پیغام قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے جو رحم نہیں کرتا اسے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا اور جو رحم کرتا اسے اوپر رحم کیا جائے گا دھیر ساری مثال ہیں ایک دیکھو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ عورت جنت میں جاتی ہیں بدکار عورت اور ایک پاکباز عورت ایک بلی کو باندھ لیتی ہے اسے نہ کھانا دیتی ہے اور نہ اسے چھوڑ دی جا کر دکھا لیں جہنم مسید ہو جاتی ہے یہ حیوانوں کا مسئلہ ہے تو آپ انسانوں کو بہت اوپر رکھیں کیونکہ انسان محترم ہے مکرم ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر وصل اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ آلہ وصحبہ سلام والسلام علیکم ورحمت اللہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آلہ